جی اسلام علیکم یہ ہمارا لیسن نائنٹین ہے اس میں میں آپ کو پیکجنگ ڈیزائن فور اگزامپل جیسے پرفیوم بوکس ہوتے ہیں ہم بناتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گے ڈیزائن کس طرح بناتے ہیں یہ نورمل وہی ڈائلین ہے جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیسنز میں آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ ڈائلین کس طرح بناتے ہیں یہ نورمل کوئی بھی ڈائلینہ بنا لو فور اگزامپل کے طور پر ٹھیک ہے اس کے بعد میں کہہ کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے پاتھ چا چاہیے جس کے لیے میں سٹوک لگا رہا ہوں سٹوک آپ نے کیونکہ پاتھ بنانے کے ڈیفرنٹ طریقے آپ کسی طرح بھی پاتھ بنا ست ہوئی یہ ہوگا لیپنگ جو ہوتی ہے ابھی میں پلے سٹوک کو کر کے اس کو ویلڈ کر کے یہ دیکھیں اس کو ریلیز کی ہے یہ میرا پورا پاتھ آگیا ٹھیک ہے اس کو میں نے بلیک کلر کر دیا اور جو ڈائلین اس کو آپ نے فرنڈ کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کیسا اپنا سسٹم رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ جو کلر تھیم کیا رکھنی آپ نے آپ کا پیپر کون سا ہے اس میں میں فرق زیمپل کے طور پر بلیک میں نے پیپر لے لیا ہے بلیک پیپر نہیں بلیک کلر لے لیا جو بوکس کی تھیم ہے وہ میں نے بلیک لے لیا تو بلیک کے اوپر ہم نے ٹیکس اسی کلر میں رکھنا ہوتا ہے جو ہمیں کلر نظر آئے یہ آپ وائٹ میں رکھ لو یا گولڈ میں رکھ لو سلور میں رکھ لو یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے میں میں نے فیل حال گولڈ میں رکھ لیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ نے علیمنٹ مغیرہ کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو ٹیکس میں کچھ بھی کرنا ہے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اوپر نیچے اس کے بعد آپ نے اپنے ڈیزائن کو کریٹیو کرنا ہے آپ کس طرح یعنی کہ اپنے ڈیزائن کو کریٹیو کر سکتے ہیں یا آپ بورڈر لگا سکتے ہیں یا کوئی بوٹم سائیڈ پہ کچھ بھی جس طرح میں نے ابھی یہ گولڈ ایک پٹی لگائی ہے اس پٹی کے اوپر میں مزید تھوڑی سی ڈیزائننگ کروں گا جیسے ایک بڑی سی لائن جس کی ٹھیکنس بہت کام ہے ابھی ون پیٹی کی میں نے کلر گولڈ کی ہی لیا ہے یہ جو سٹوک ہوتی ہے بلکل بلکل اور یہ دیکھیں جو نیچے والا گولڈ ہے اور یہ جو میں نے تھوڑی ایک لائن لیا ہے اس کا کلر تھوڑ ڈیفر نظر آئے نیچے والے کلر میں اور اوپر والے کلر میں تھوڑا سے ڈیفرنس نظر آنا چاہیے اور اس کے بعد سے میں نے یہ پوری گولڈ کے اوپر تک کنٹرول ڈی سے میں کوپی کر کر کے سیم کوپی لی جاؤں گا میں نے یہاں تک کوپی کر کے گروپ کر لیا گروپ کے ساتھ آگے تھوڑا جلدی کام ہو جائے گا ہمارا ویسے اگر میں کرتا تھوڑا سلو ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا جلدی کام ہو گیا جو پوری ہم نے ایک گولڈ پٹی رکھی تھی پٹی کے ا اوپر پورا یہ سیم ایسا ڈیزائن رکھ دیا ہے یہ ایسا ڈیزائن رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہمارا ڈیزائن تو بن گیا ہے لیکن جو اس کے اوپر میں نے ورک کرنا ہے بعد میں جب ہم اس کو پرنٹنگ سے پریشن میں لے کے جائیں گے تو اس کو اس کو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم میٹ کر سکتے ہیں یہ لائنس کو یا اس کو ہم ڈی ایم بوز کر سکتے ہیں آپ کو ڈی ایم بوز کا نہیں پتا میری پچھلی ویڈیوز دیکھو اس میں میں نے ڈی اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گی ڈیزائن کس طرح بنتے ہیں تو یہ میں نے ڈیزائن بنا لیا اور یہ اس کے نیچے والی سیڈ پہ بھی ایک میں نے چھوٹی سی لائن رکھی ہے اور اوپر والی سیڈ پہ بھی رکھی ہے تاکہ جو ہماری لائنس آپس میں مرج نہ ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے ڈیلین کو تو سب سے پہلے گروپ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جو اوپر ڈیلین ہوتی اس کو آپ نے نہیں ختم کرنا ٹھیک ہے پر فرینڈ کے اوپر میں نے کچھ میں و ریکٹینگل بناوں گا تو میں نے ایک ریکٹینگل بنا لیا گولڈ کلر کا ٹھیک ہے یہ بھی سیمپل سا لگ رہا ہے ہم نے اس کو مزید اور اچھا کرنا ہے ٹھیک ہے اب مزید کیسے اچھا کرنا ہے یہ آپ کا کریٹیو مائیڈ ہے اگر آپ کو ویکٹرز چاہیے تو آپ کسی بھی ویب سیٹ کے اوپر جا کے وہاں سے آپ فری ویکٹرز ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی لیکن میں اپنے مائنڈ سے خود جو اگر کسٹمر کے پاس کچھ س لگے گا میں اس کو اس طرح کروں گا یہ اچھا لگے گا ابھی میں نے اس کو ڈکٹینگل اس کو سٹوک لگاؤں گا سٹوک لگا کے یہ دیکھیں کلر ہلکی سی اس کے اندر بلیکی ویریشن ایڈ کرتا ہوں یہ ایک الگ سے کلر نظر آتا ہے یعنی یہاں پہ الگ سے کلر شو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں جب اس کو سپریشن میں لے کے جائیں گے اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں پرنٹیم میں لے کے جا سکتا ہوں ہی بوزنگ کروں گا اس آفٹ بلین کو بلین بوز کر دوں گا کچھ بھی کر سکتے ہیں گلوس میٹ کر سکتے ہیں یہ اس لیے یہاں پہ کلر ہلکی سی سکرین سے شو کراتے ہیں تاکہ پتہ لگے اگلے بندے کو یہاں پہ ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں اس ریکٹینگل کے اندر بھی میں ایک تو باہر گولڈ کلر کی میں نے شیننگ میں آٹلین لگا دی اب اندر کی طرح میں آگیا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو بلیک کلر سے آٹلین لگا ہوں گا تھوڑی موٹی کر دیتا ہوں بولڈ کر دوں گا یہاں پہ آپ کوئی بھی لگ لگا سکتے ہیں ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بورڈرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کسیم کے لیکن نورمل بورڈر وہ ہی اچھے لگتے ہیں اب اپنی مرضی کے بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپشن ہے تو یہاں پہ میں ایک نورمل تھوڑی سی بری سٹوک کر کے یہ دیکھیں میں نے سکرول لگائی ہے تھوڑی ایک پیٹی کی اس سے بھی زیادہ کر لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک سٹوک لگائی ہے میں نے آٹلین ہے ریکٹینگل اس کو میں ایکسپینڈ کر دیا کہ آپ نے ہمیشہ جو آٹلین ہوتی ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیا کریں اگر آپ کا ڈیزائن فائنل ہو گیا ابھی فیلحال میں نے یہ جو مری سٹوک تھی وہ میں نے فائنل کر لی تھی اس لیے میں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ مزید اگر آپ کچھ ورگ کرنا چاہتے ہیں مزید اس کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس ایڈیا کے اندر ہمارا پرڈٹ کرنے مانا ہے تو لہاظ ہے اس کو ہم نے مزید اچھا کرنا ہے جو بھی آ آپ کی تھنکنگ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سٹار لگا سکتے ہیں میں بھی فورد میں میں نے ایک چھوٹا سا پینٹا گون پکڑ لیا تو اس کو میں اس کو ترتیب سے چاروں طرف اس کے رکھوں گا کنٹرول ڈی آپ کو اس ٹولز کا پتا ہونا چاہیے کوپیز وغیرہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نورمل میں نے ایک ایریا سپیشفائی کر کے ان کے درمیان گیپ دینا گیپ کے ساب سے میں اس کو مزید کوپیز کر کے نیچے لے جاؤں گا جب یہ پوری ایک لائن ہوگی اس لائن کو میں گرو گروپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلر میں نے ہرکا سا ڈیفرنس رکھا ہوا تھا اس لئے اس نے اسی کلر کو سیمیلر سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اس کو گروپ کیا ٹھیک ہے ایک سین کوپی میں دوسری شہر پہ بھی لیا ہے ٹھیک ہے دوسری شہر پہ پلے آپ ٹوپ پہ لگا لیں گے ٹوپ پہ رکھا منا ٹھیک ہے کیونکہ جو کورنر پہ ہم اس کی تھوڑ سا انگل چینگ کریں گے کورنر پہ نہیں رکھ رہا ہے یہاں تک ختم کیا ٹھیک ہے اور اس کو آپ کورنر اجسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ کوپی کیا ہے اس کو تھوڑ سا اس انگل سے رکھ دوں گا تاکہ جو ہمارا ڈیزائن آپس میں ملے یعنی یہ لگے کہ یار یہ ایسی پورا ایک سیڈل سے گھوم رہا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا پینٹاغون ہے تو الائمٹ بھی آپ نے کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے ایک سیدھا ادھر لے آیا ہے کوپی کر کے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں اس پوری لینک کو گروپ کر دیا اور سیدھی کوپی کر کے نیچے لے گئے کیونکہ اوپر نیچے مرا سیم ہوگا سیم ہم نیچے کر کے کوپی لیا ہے اور جو ہمارا لیف شیڈ کے اوپر پڑا ہوگا اس کو بھی ہم کوپی کر کے ادھر لے آیا ہے تو یہ دیکھیں یہ چار طرف پہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا اب یہ تھوڑا سا جو ہمارا فرنٹ کے اوپر ریکٹینگل ہے جہاں پہ ہم نے نام نکھنا وہ اچھا لگ رہا ہے اچھا تو اب ہم تھوڑا سا افیکٹ کوئی پکھل رہتے ہیں بیک گرونڈ ٹیکسچر آپ نے گوگل پہ آپ کو کافی پکچرز گرہ مل جائیں گی بلیک اور وائٹ میں جو ہوتی آپ تو اس میں سے آپ کوئی بھی سلٹ کر سکتے ہیں بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے آپ وہ پکچر سلٹ کرنا جس کو آپ ٹریس کر کے ڈیزائن آپ کا طرح سا کے لیے نظر آ جائے تو میں اس میں سے کوئی بھی سلٹ کر لیتا ہوں جو مجھے اچھے لگتی ہے آپ بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں لینز لگا سکتے ہیں فلورل کا ڈیزائن لگا سکتے ہیں ریکٹینگل لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے مرضی ہے بھی فر کر رہے ہیں کوپی کر کے اپنے ایلسٹریٹر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا فائل کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایمیج ہے ایمیج کو آپ نے ٹریس کرنا ہے ٹریس کیا ایکسپینڈ کیا اور ڈبا کلک کر کے اس کو وائٹ ایڈیو کو آپ نے ڈیڈ کیا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا بکٹر بن گیا صرف بلیک میں جو ہمارا ٹیکسٹڈ ڈیزائن سا بنا ہوا ہے تو اس کو آپ نے بوکس کے فرنٹ کے اوپر لے آنا ٹھیک ہے آپ نے اپنا جو فرنٹ اس ایریا کے سا آپ سے چھوٹا بڑا کرنا ہے اور جسٹ بھی کرنا ہے ڈیزائن بڑا نہ ہو یعنی ڈیزائن کو کھینچ کے ایسے بڑا کر دینا آپ نے چاروں سایڈوں سے اس کو ایکل چھوٹا بڑا کرتے ہیں تو اس کلر اس کی میں ہر کسی کلر میں نے سکرین لگا دیا تاں کی کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ بلیک ہے ڈارک ہے تو اس میں سے یہ شوق روانے کے لیے میں ہر کسی سکرین کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ شوق رہا ہے ہم اس کو سایڈوں کے اوپر بھی لگا دیتے سایڈ کے اوپر بھی لگا دیں گے جہاں پہ آپ کی مرضی ہے جہاں آپ چاہتے ہوگا کسٹمر کہتا ہے کہ یہ مجھے ڈیزائن بڑا ہوا چاہیے آپ بھر سکتے ہو اگر یعنی کہ سیمپل سا چاہیے آپ صرف فرینڈ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہو اور یہ ڈیزائن لگانے کا مقصد کیا ہے کسٹمر اگر کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے یہ مجھے آپ گلوس میٹ کر دو یہاں اس کو ایم بوز کر دو یہ آپ کی مرضی ہے یہ کسٹمر کی مرضی ہے اگر آپ کہتے ہو کسٹمر کو یہ ایسے کروں گا اس کو پہلے میں میٹ کر دوں گا آپ کا جو پورا بوکس شائننگ ہوگا اور اس ڈیزائن کو میں کر دوں گا میٹ تو بعد میں اس کو میں ایم بوزنگ کر دوں گا یہ یہ ادر ورک ہوتا ہے یہ ڈیزائن کے بعد جب پرنٹنگ لیول پہ آپ جاؤ گے تب یہ سارے کام لیکن یہ ہوتا ہے پرنٹنگ لیول سوچ کے آپ نے ڈیزائن بنانا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا بعد یہ نو آپ ڈیزائن بنا دو بعد میں آپ کو پتہ نہیں آپ نے کرنا گیا تو یہ اس طرح ہم نے پورا ہم تین سیڈوں کے اوپر ہم نے ڈیزائن لگا دیا اور یہ فرنٹ کے اوپر ادھر مزید اگر آپ مزید اچھا کرنا چاہتے ہو یہی کریٹی مائنڈ ہوتا ہے آپ نے جیسے جیسے کھیلتے جاؤ گے ڈیزائن کے ساتھ پیسے ویسے آپ کچھ نہ کچھ یعنی کہ بناتے جاؤ گے اور جو آپ کو اچھا لگے گا نا وہی کسٹمر کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ ٹک ٹک کی اوٹین لگا سکتے ہیں ٹک تو اگر آپ کو یہ نہیں اچھے لگتی آپ نور میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ کی اپشن ہے جو آپ کو دل کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کلر ابھی دیکھیں میں گولڈ اور بلیک کلر سے باہر نہیں جا رہا ٹھیک ہے ان دو کلر کے اندر ہی کھیل رہا ہوں وہ دیکھیں میں نے کیسے ترتیب سے ہر چیز کو رکھا ہے تو اس طرح ہم جب اس کو امبوزنگ کریں گے پرنٹنگ کریں گے یہ بہت بہت پیارا لگتا ہے یہاں پہ تو ابھی فیلالمہ آپ کو ڈیزائن کے بارے میں بتا رہا ہوں ڈیزائن کی اس طرح کرتے ہیں پرنٹنگ کے بارے میں یہاں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا تو ابھی ہمار جو مین ہے پوڈٹ کا نیم آپ کا اگر پوڈٹ کا نیم ہے آپ نے کوئی بھی فونٹ اچھے سلٹ کرنے نام گرہ اور جو آپ کا ایڈیا ہے اس سیریے کے لحاظ سے آپ نے فونٹ بھی اچھا پکڑنا ہو اور جو آپ کا نیم ہے نام بھی یعنی کہ بڑا ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے اور فونٹ آپ نے بولڈ فونٹ پکڑ لیں وہ زیادہ اچھو ہوتا ہے کیونکہ جب امبوزنگ کرنی ہوتی ہے تو اس میں بولڈ نیم ہوگا وہ زیادہ آپ کا نمائی نظر آئے گا امبوز پوڈٹ ٹھیک ہے یہ تو میں نے ایسے اپشن کے طور پر بتایا آپ نام رکھا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں ہم لیدر ویلوٹ لیدر ہم نے باکس کا نیم رکھ دیا ہے جو ویلوٹ تھا اس کا میں نے فونٹ تھوڑا ڈیفرنٹ رکھا ہے اور جو لیدر ہے اس کا فونٹ ہم تھوڑا اور ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں آپ نے اپنے جو فونٹ ہے اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویلوٹ کو بھی اگر آپ نے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے آپ فونٹ کو اپنے ایڈیا کے ساتھ سے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنے نیم کو نا اور جو فونٹ بغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے وہ کسٹمر سے اپروول لینی ہوتی ہے کسٹمر کو کیسے پسند ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ والا فونٹ اچھا نہیں لگ رہا آپ کو چینج کرنا پڑ سکتا ہے بار بار ریویجن کرنی پڑتی ہے اگر آپ فی بھی ایسے ہوتا ہے کسٹمر کہنا مجھے یہ فونٹ اچھا نہیں ہے مجھے آپ چینج کر دو یعنی کہ نورمل رکھو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کیسا فونٹ چاہیے یہ آپ کو فونٹ کا نیم بتا دے گا تو یہاں پہ ایڈیشنل ہم کچھ ایڈ کر لیتے ہیں ابھی کیونکہ ہمارا فرنڈ کے اوپر نام تو آ گیا لیکن ابھی خالی خالی سا لگ رہا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے پور ہومی لگ دیتا ہوں یہ جو پرفیوم ہوتے ہیں جو من کے لیے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لگتے ہیں پیور ہومی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے فور مین اگر آپ لیڈیز کے لیے پرفیوم بنا رہے ہو تو پھر آپ لکھتے ہو پیور فیمی فور وومن ٹھیک ہے تو یہ بھی ڈیٹیز اگر آپ ایڈ کرتے جاؤ گے تو بہت یعنی کہ آپ کو ڈیزائن بڑھتا جاتا ہے تو لوگو اگر آپ کے پاس ہے آپ تو لگا دینا سب اوپر ٹھیک ہے ابھی ہم میں تو آپ کو ڈیزائن نورمل بتا رہا ہوں اس لیے ہم لوگو کے اوپر نہیں جائیں گے تو ایڈیشنل اگر آپ کا کچ اسی کلیکشن ہے میں اگزمپل کے طور پہ یہاں پہ لگزری کلیکشن لکھ دیتا ہوں اگر آپ ایک سیریس سے آپ کے آپ کے ڈیزائن ہے سیم اسی سیریس کے اگر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اگر ابھی ہم میں نے یہاں پہ لکھا ہے نا لگزری کلیکشن لکھا ہے تو ہم اسی سیم دیزائن کی سیریس کے ڈیفرنٹ کلر کے تین چار ڈیزائن بنائیں گے اس لیے پھر اس کو کلیکشن کہتے ہیں تو یہ جب کلیکشن ہوتی یہ اکٹھے ڈیزائن ایک جیسے ہوتے ہیں کلر تین چینج ہوتی ہے نام چینج ہو سکتے لیکن تین ایک ہوتی ہے اس کو کلیکشن کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارا نورمل فرنچ ڈیزائن آپ اس کو اورینٹل ڈیزائن بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح ہمارا نورمل ڈیزائن جو پرفیوم پیکجنگ کے ڈیزائن ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو اس میں اب ہم ڈیفرنٹ تھوڑا سا جو کلیکشن ہے وہ چینج کرتے ہیں یہاں پہ نام میں سیم رہنے دوں گا صرف کلر کی سکیم چ کلر کی سکیم بھی کسٹمر آپ کو خود بتا دے گا کہ مجھے کس کلر کی تھیم میں چاہیے تو میں بھی فرکزم پر کوئی بھی رکھ دیتا ہوں وائٹ اور سلور میں رکھ دیتا ہوں یا بلیک میں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کس کلر میں تھیم لے کے جانا چاہتے ہو یہ آپ نے جب آپ کلر تھیم چینج کرتے ہو تو اس میں بھی یہ بھی آپ نے خیال رکھنا اگر آپ کا بیگراؤنڈ کا کلر کوئی اور لائٹ ہے تو اس کے اوپر جو ٹیکس آپ کو اس کے کلر چینج کرنے پڑتے ہیں جس سے آپ کا جو نظر آئے جو آپ کا ٹیکس بگرہ نظر آ جائے کیونکہ ہم نے ابھی انورٹ کر دیا کلر تو اس میں کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو وہ آپ کو سیٹنگ کرنے پڑے گی کیونکہ وہ پہلے تو ہمارا بلیک کلر میں تھا اس لیے اس کی سیٹنگ کی ہم نے گولڈ میں ابھی یہاں پہ سیلور میں ہے تو وائٹ کے اوپر سیلور شو کروانا تھوڑا ڈیفیکلڈ ہوتا ہے تو اس لیے اس کی تھوڑا الگ سے تھیم رکھی جو آپ کا سیم ڈیزائن وہ ہی ہو سیلور وائٹ کے اوپر نظر آئے تو یہ اس طرح ہم نے یہ دیکھے اگر اس کو ہم پرنٹ کرتے ہیں وائٹ اور سیلور یہ پرنٹ ہوگا جو فرس تھا وہ گولڈ بلیک ہے یہ اوپشنز ہے یہ کسٹومر کے لیے اوپشنز بناتے ہیں کسٹومر کس تھیم ہی لینا چاہتا ہے کلرز کی اس کو ایڈیا ہو جاتا ہے وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا مجھے بلیک پلہ اچھا لگ رہا ہے وہ آپ مجھے سلٹ کر لو تو آپ تین چار ایک ہی ڈیزائن کے اگر کلر تھیم آپ ڈیفرن ڈیفرن اگر دے دیتے ہونا تو کسٹومر کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنا اور وہ فوراں آپ کو چوز کر کے بتا دے گا کہ مجھے وائٹ میں چاہیے اور یا بلیک میں چاہیے جو سا چاہیے ٹھیک ہے میں مزید اس کی آگے کوپیس کرتا ہوں ڈیزائن سیم ہمارا وہ یہ کلر تھیمز کو چینج کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آگے میں آپ کو 3D بھی بنا کے دکھاتا ہوں 3D میں کیسا لگے گا 3D میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسٹومر کو فوراں سمجھ لگ جاتی ہے کہ ایکچول چیز بنے گی گیا میری اس کے بعد ٹھیک ہے تو ابھی اس میں کلر آپ چینج کر لو جو بھی آپ کا کلر یہی رہنے دوں گ اوپر نیچے تھوڑا ایڈیشنل کلر ایڈ کر دیا میں نے فور اگزمپل پہلے میرا ایک گولڈ اینڈ بلیک تھا ابھی اس میں میں وائٹ بھی لے آیا ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کسٹومر کہتا ہے مجھے 2 کلر میں چاہیے 3 کلر میں چاہیے آپ نے یہ سمجھ جانا ہے اگر 2 کلر کا آپ کا آٹ ورک ہے تو اس کا مطلب پرنٹنگ 2 کلر کی ہے اور اگر آپ کا آٹ ورک 3 کلر ہے تو اس کا مطلب 3 کلر پرنٹنگ ہوگی آپ کے ایکسپینس ہی کوسٹ بڑھے گی تو یہ چ چیزیں آپ نے بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کسٹومر کو آپ بتاؤ گے بھی کہ یہ 3 کلر میں جا رہا 4 کلر میں جا رہا اس کا مطلب کوسٹ بڑھتی جائے گی آپ کی تو ابھی اس کے اندر ہم نے وائٹ ایڈ کر دیا ایڈیشنل یہ 3 کلر ہو گیا وائٹ گولڈ بلیک ٹھیک ہے اوپر تھا 2 کلر ابھی نیچے 3 کلر کا ہو گیا ہے جب آپ نے کلر تھیم چینج کی ہے تو یعنی آپ کے کلر بھی ایڈ ہو گیا نا ایک نیا لک بھی نہیں آگی یہی چیز ہے جیسے جیسے آپ کل مطلب کرتے جاؤ گے تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈیزائن کی تھیم ہے اور اچھی ہوتی جاتی ہے تو اس میں بھی جو ہمارا سلیور و وائٹ بلڈ ہو تھا اس میں بھی میں نے سیم نیچے ویسے ہی کر دیا اس میں کیا ہوگا اس میں ابھی ہمارے 2 کلر ہی ہیں کیونکہ ہم اگر یہ جو ڈیزائن ہے یہ ایکچوال جو آپ مٹیلک بورڈ کے اوپرنٹ کرتے ہو تو یہ ہمارا 2 کلر ہے مٹیلک جو بورڈ ہوتا وہ سلور کلر کا ہوتا ہے اس کے اوپر پر لے آپ وائٹ پرنٹ کر رہے گا بعد میں بلیک تو یہ ہمارا 2 کلر کا ہی رہے گا تو جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو اتنا ایڈیا نہیں ہوتا ہے کیونکہ پرنٹنگ سپریشن الگ پورا پرسیس ہے تو اس کا میتھرڈ الگ ہے ان کو اتنا ایڈیا نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ایک ہی ڈیزائن ہے ہمارا جو ٹیکسٹر بھی سیم ہے صرف یہ کیا ہے میں نے اس کی چار اپشنز بنا دی ہیں کسٹمر کو ایڈیا کے ل دیکھ کے اس کو جو اچھا لگے گا وہ سی رٹ کر لے گا تو اب ہم آجاتے ہیں 3D کی طرف یہ آپ کو میں نے ویب سیٹ بتائی ہوئی ہے تو یہ ویب سیٹ کو آپ خود سیکھو وہاں آپ کو لنک دے دیا ہوئی میں نے ڈسکرپشن میں آپ نے خود ٹرائے کرنا ہے جب تک آپ ٹرائے نہیں کرو گے آپ کو یہ ویب سیٹ یوز کرنے نہیں آئے گی بہت ایزی ہے فری نہیں ہے اس میں اگر آپ نے ڈائلنڈ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ کو اس کا پی کرنا پڑے گا پہلے فری تھی آئی سے دو س سال پہلے فری تھی یہ ویب سیٹ تو ابھی اکثر کیونکہ میری ویڈیو کافی پرانی پہلے لگی ہوئی ہے اسی کے حوالے سے تو نیچے کومنٹس آتے ہیں سر یہ تو فری نہیں ہے تو ابھی وہ پہلے ان کا ڈیمو تھا ابھی ان کا وہ پرائزنگ آگئی ہے تو ابھی ہم ون بائی وانا اس کو 3D کنورٹ کریں گے نورمل یہ دیکھیں پہلے آپ سائز لے لو اپنا باکس کا لیندھ ویرد ہائٹ یہ تین سائز لینے ہوتا ہے یہ سائز کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھی ہے ویب سی سائز کے اوپر پوری ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے لیندھ کتنا ہے آپ نے کتنی رکھنی ہے ویرد کتنی رکھنی ہے ہائٹ کتنی رکھنی ہے اور سینٹی میٹر آپ نے یونٹ لے رہے نا ٹھیک ہے صرف یہ تین سائز چاہیے ہوتے ہیں باقی فلیپس وغیرہ وہ اس کا کوئیش نہیں ہے وہ ڈفال شیٹنگ میں بھی چلے گا تو یہ تین سائز آپ نے یہاں پہ پوٹ کر لینے جو آپ کے جو سائز میں بنائے ہوئے تو اس کے بعد آپ نے رنٹ کر دینا جب آپ رنٹ کریں گے تو یہ آپ کا سائز آگیا اب یہاں پہ ہمیں پکچر چاہیے پی اینجی فائل میں ٹھیک ہے آپ پی ڈیو فائل میں بھی لے کے جا سکتے ہیں زیادہ اچھی کوالٹی آ جائے گی جی پی جی آپ نہ ہی لے کے جائیں کیونکہ جب جی پی جی اپلوڈ کریں گا نا ویب شیٹ کے اوپر تو وہ تھوڑا زوم کر دیتی ہے وہ آپ کو پھر مینو ارجسٹ کرنا پڑتا مشکل ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ بہتر یہ ہی ہے کہ آپ یہ میں نے سب کو چار چار پیج بنا دی ہیں ان میں سے ڈائلنس کو میں ہائیڈ کر لیا ڈیلیٹ نہیں کیا ہائیڈ کیا اب میں ان چاروں کو ایمیجز بناوں گا پی اینجی فائل میں ایکسپورٹ کر دوں گا اپنے ڈاکسٹوپ میں میری وہ پکچر سیف ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کو بتاتے ہوں کیا کرنا ہی ہماری پکچر سیف ہو گیا ڈاکسٹوپ کے اوپر ابھی ہم آٹ ورک کے اوپر آئیں آٹ ورک کے اوپر آکے یہ دیکھیں میں نے آٹ ورک اپلوڈ کیا جو پہلی جو ہم نے سب سے پہلا ڈیزائن بنایا تھا وہ میں اس کو اپلوڈ کیا تھوڑی سی علیانمنٹ کرنی ہے آپ کو یہاں پہ ڈائلن ہلکی سی شوہ ہو رہی ہو ہوگی ہلکی سی آپ نے جسٹ کرنا ڈیزائن کو ابھی جو میں نے ڈائلن کی تھیم پکری تھی نا ویب شر میں وہ ڈیفرنٹ ہے اس لیے مراہ بوٹم کا ایڈیا نہیں آیا کیونکہ میں بوٹم آپ کو شو بھی نہیں کرواؤں گا 3D میں تو اس لیے وہ اس کی خیر آئیے دیکھیں یہاں پہ ایسے آپ زم کر لیں بیگراؤنڈ کا کلر گرین اس لیے کیا ہے اگر آپ سکرین ویڈیو بناتے ہو تو آپ بعد میں اپنا بیگراؤنڈ رموف کر سکو گے اور اگر آپ پکچر بھی سکرین شوٹ لیتے ہو تو آپ فوٹو شو میں جا کے گرین ایڈیا ایزیلی رموف کر سکتے ہو تو یہ اس طرح ہوتا یہ دیکھیں یہ آپ کو ویب شر آپ یوز کرنی پڑے گی اس میں ماں کو یہی بتا سکتا تھا یہ لنک ہے اگر آپ خود اگر سیکھنا چاہتے ہو میں نے بھی ایسے ہی سیکھی تھی میں نے کسی سے کوئی کورس وغیرہ نہیں کیا یہاں یوٹیوب پہ نہیں دیکھی یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز بھی نہیں ہیں تو میں نے خود اس کو ٹریک کر کر کے اس کے اب مجھے بہت ایزی ہو گیا مجھے کام کرنا تو یہ اس کو ختم کر کے اب دوسرا ہم لے کے آتے ہیں ون بائی ون ساڑے مارٹر کو لے کے آنگا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر یہ اس کو ہم نورمل اگر بوکس کو پرنٹنگ کرتے ہیں بناتے ہیں تو کیسا ہمارا ڈبا کیسا لگے گا جو ہمارا بوکس کیسا لگے گا کسٹمر کو بھی اس میں سمجھنے میں اور چوز کرنے میں نا ایزی ہو جاتا ہے کہ ڈیزائن اچھا ہے کہ نہیں تو ون بائی ون ہم آپ کو یہ سارا بہت ایزی ہے اس طرح آپ اپنے ڈیزائن بنا کے اس ویب شر کے اوپر آکے آپ ان کو 3 ڈی میں یہاں پہ سکرین شاٹ آپ لے لو یا بیگرانڈ کا کلر کوئی بھی کر لو یہاں پہ پوری اپشنز ہیں بیگرانڈ کا آپ نے گریڈن لگانا ہے کیسا کلر دینا ہے سولٹ دینا ہے ریڈ دینا ہے کیسا آپ نے لگانا ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے یہ ویب شر پہ یہاں پہ آپ اپنا جو ویزل دے سکتے ہیں ڈیزائن کا یہ دیکھیں یہ آپ کا ہو گیا ہے وائٹ والا اس طرح آپ نے چار اپنے جو ڈیزائن ہے وہ آپ نے اس طرح چیک کر لینا ہے اور کسٹمر کو بھی آپ بھی سکتے ہیں تو اس آپ ٹرائے کرو کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے مزا ہے کافی دیر کے بعد آیا ہمارا لیسن 19 مجھے بہت سے فرینڈز نے مجھے میسیج کیے تھے کہ سر پلیز پلیز تو ایکچلی پرابلم یہ تھی کہ میں خود بہت بیجی ہوتا ہوں میں خود ایک فرم میں کام کرتا ہوں تو میں بس بلکل ٹائم نہیں ہوتا تو آج مجھے ریلائز ہوا کہ نہیں آپ لوگ بار بار انسیسٹ کر رہے ہو تو اس لیے میں نے کہا کہ آج ایک لیسن ہونا چاہیے تاکہ آپ کا بھی تھرہ سا آگے موو ہو ٹھیک ہے فورورڈ تو انشاءاللہ اب سٹیبل سٹیپ پھر سٹارٹ کرتے ہیں میں انشاءاللہ ویڈیوز کو اب پھر جاری رکھتا ہوں پیکجنگ کی فیلڈ بہت بہت بھی ہے جیسے جیسے بڑھتے جاؤ گے اس کے لیے یہ ورک مجھے ہر چیز کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے تیم دینا پڑتا ہے آپ لوگ تایسے آدھی گھنے میں دیکھ لوگ گئے لیکن اگر آپ ٹرائے کرو گے تو پھر ان ویڈیوز کو افیادہ ہے اور آپ ٹرائے نہیں کرو گے پھر ان ویڈیوز کو افیادہ نہیں ہے تو آپ ٹرائے کرو جیسے عسی سے سیخھو گے استا استا آپ کو کام کرنا آجائے گا اور آج کل تو فیلانسنگ یا نا آپ میں دیکھے ہوا کیتنا وہاں پہ وڑک ہے کیا پرائز ہے تو میں فیلانسنگ نہیں کرتا میں جس اپنا فرم میں کام کرتا ہوں اتنے ٹائم نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر ملیں گے آپ سے تب تک کے لیے دیجئے افجازت اللہ حافظ